جابوا میں پی ام آوازی اوجنا کی تحت نرمار کے لیے ملے چالیس ہزار روپے کی پہلی کشت کے بعد دو دا آواز کا نرمار نہ کرانے کا والے پچاس سے ہدگرائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیے جانے کی تیاری ہے اور پہلے چرم میں چھے ہدگرائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج بھی کرا دی گئی ہے زلہ پنچائے سی ای او کے مطابق کا وڈلیا گاؤں کے چھے ہدگرائیوں کے خلاف پر شکاہ درج کروائی گئی ہے وہیں گرامیڈ علاقے کے ہدگرائیوں کا کہنا ہے کہ شہری علاقے میں آواز نرمار کے لیے جہاں ڈھائی لاکھ ملتے ہیں وہیں گرامیڈ علاقوں میں کیوڑ ڈیڑھ لاکھ روپے دیے جاتے ہیں جس کے چلتے ان کے لیے آواز کا نرمار کرا پانا مشکل ہے ساتھی شہر سے سامان لانے کے لیے بھی انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے وہیں کانگریس سے اس ماملے میں سرکار اور درشاسن پر نشانہ سادہ ہے در ان کو ایک قیسط ڈلی ہے ان کو نہیں بن پاہی رہے تو وہ کام پہ سے لگی ہے ایک اسنا لیمبا اور کلم چنگ کالو اور ایک بچو دے ہو یہ نیسے سے یہ سریعہ آ رہے کہ سارہ 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 کنٹر ماری گرام پانچیت میں پردھان منتری آواز یوزنہ انترگت کل پیتہ لیس آوازیں سیکرد ہوئے تھے اس میں سے یہ پانچیت سچی جو ہے یہ گرام بڑھ لیا کا یہ لے کے آیا پردھان منتری آواز یوزنہ میں کچھ گرام اونوں دوارہ پردھان کشت لینے کے باوجود آواز بنانے کے سمبنگ میں عویدن پرستیت کیا ہے کچھ آواز جو ہیں وہ پردھان کشت جاری ہونے کے بعد کارپرارم بنائی کرائے گئے ان سبھی گرام پنچیتوں کے دوارہ جو ہے چنیت جو ہتگرائی ہیں جن لوگوں نے کام نہیں کیا ہے یہاں بہت کم ہے اور پکا مکان بنانے کے لیے ڈہلہ کرو کے بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کسان آدھی واسی بنانے کے لیے تیار ہے پر ان کو کئی نہ کئی پریشانی کاپی اٹھانا پڑ رہی ہے